موسیقی جا رہا ہے اور مخدوب اگرامی حضرت مرونہ خالی صف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی مکمل نگرانی اور سرپرستی حاصل ہے کسی بھی تحریک کے کامیابی کے لیے اغراض اور مقاصد کے تعین نیائے ضروری ہے چنانچہ اس تحریک کو کامیاب بنانے اور زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے علماء اکرام نے مل کر چند اس کے اغراض طے کیے ہیں تاکہ اس کی روشنی میں آپ حضرات بھی مزید آرہ پیش فرمائیں اور اس حسلے میں مزید تجاویز پیش فرمائیں انشاءاللہ یہ تحریک کامیابی سے ہم کنار ہوگی اغراض و مقاصد میں مسنون نکاح تحریک کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینا ریاست تلنگانہ و اندرپردش زلعی کمیٹی گریٹر حیدر آباد اسمبلی کی کمیٹی اور ریاست بھر میں اس سے متعلق کمیٹیوں کی تشکیل اور کمیٹیوں کی تشکیل میں تمام مقادب فکر کی نمائندگی کو ملحوظ رکھنا نیز عوام کے اندر مسنون نکاح کا شعور عام کرنا تفہیم مسنون نکاح تربیتی ورکشاب کا انعقاد عمل میں لانا اور یہ تربیتی ورکشاب اہمہ اور خطبہ کے لیے بھی مساجد کمیٹی کے افراد کے لیے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکوں کے لیے جو غیر شادی شدہ ہوں ان کے لیے نیز خواتین و مرد حضرات کے لیے اسی طرح مساجد مدارس مدارس اصریہ کالیجس اور یونیورسٹی میں بھی تفہیم مسنون نکاح پروگرام کا انعقاد کرنا نیز اسلامی شادی کورس کا احتمام کرنا اسی طرح اس تحریک کے مقاصد میں مسنون نکاح سے متعلق مواد کی تباعت کا احتمام کرنا چھوٹے چھوٹے رسائل پمفلٹ اردو انگریزی رومن انگلیش تیلو وغیرہ میں شائع کرنا نیز تشہیری مہم زمینی ستحفر کرنے کے لیے سوشیل میڈیا کے پریٹ فارم سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا اور اسی طرح مسنون نکاح پور علاقہ واری اجتماعی طور پر نافذ کرنے کی صحیح کرنا مسنون نکاح کرنے والوں کی حمد افضائی کرنا اور اس اہم کاس کے لیے مالیہ کی فراہمی کے لیے جد و جہد کرنا اور نیز اس مہم کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے اس کے لیے شہر میں ایک مرکزی دفتر کا قیام عمل میں لانا یہ مسنون نکاح مہم جو انشاءاللہ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کرے گی اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ مرکزی دفتر کا قیام حیدرباد میں عمل میں لائے جائے گا تمام اصری سہولیات کے ساتھ اسی طرح ازلا کی کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے باقاعدہ اس کے لیے دورے کیے جائیں گے گریٹر حیدرباد کے تمام اسمولی حلقوں میں جمعیرات جمعہ رمضان المبارد تک دوروں کا سلسلہ جاری رہے گا اور کوشش کی جائے گی کہ زلعی اور اسمولی کمیٹیوں کی تشکیل میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی ملحوظ رکھی جائے ہفتہ اتوار ائمہ خطبہ و خوزات کا تربیتی پروگرام ہوگا مساجد کمیٹی اور علاقے کے باعثر احباب کا پروگرام ہوگا نیس نوجوان لڑکوں کا پروگرام تاکہ ان کے اندر شعور عام کیا جائے اسی طرح خواتین کے درمیان پروگراموں کا انعقاد عمل میں لائے جائے گا اس کے لئے مختلف اجلاس عمل میں لائے جائیں گے تو اس طرح سے یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے اس میں مسجد اور تجاویز کی ضرورت ہے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ریاست بھر سے آئے ہوئے یہاں ہمارے معزز علماء اکرام اپنی کہ مقدوم گرامی فقیح الاسر حضرت مرانا خالی صحف اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ احباب جو ہے تجاویز کے طور پر اپنی بات رکھیں اور مستقل خطاب کی زحمت نہ فرمائیں تو بہتر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو اس مقصد کے لئے سرگرم ہونے کی توفیق نہ فرمائیں اور اخلاص و استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں موسیقی موسیقی ایدال پر کھیل